عورت کی بے وفائی اس سہریر میں عورت کی بے وفائی کا ذکر ہے حضر عیسیٰ کا عورت کو زندہ کرنا اور پھر بے وفائی کی وجہ سے تبارہ مار دینا ایک روز حضر عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا آپ علیہ السلام نے رونے کے سبب پوچھا تو کہنے لگا یہ میری زوجہ کی قبر ہے یہ میرے چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو میں اللہ کی حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں اس نے بے قرار ہو کر کہا ہاں ایسا ضرور کر دیجئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر با آواز بلند کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رو اللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بھج گئی عذابِ الہی سے دور ہو گیا اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ عزوجل کی حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت نکل آئی اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے رو اللہ یہ میری بیوی ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش ہوا کچھ دیر بعد اس پر نین کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اس سے پسند آ گئی عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی جب اس مرد کی آنگ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا ڈھونٹے ڈھونٹے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا یہ میری بیوی ہے شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ تو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو یہ سن کر اس پہ وفا عورت نے فوراں کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تم جا کر مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا کچھ دنوں بعد حضر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے رواللہ علیہ السلام میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں تمہاری بیوی نہیں ہوں آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عزوجل کی حکم سے زندہ کیا تھا عورت نے کہا نہیں وہ میں نہیں ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بیوفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا پھر اللہ عزوجل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں تو مری تھی پھر اللہ عزوجل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت سے دیکھ لے جزاک اللہ باخر ông نوازر صلوک full جزاک مل finals جزاک ب Viking قو 것처럼 پھر çıkar قبل و جاز کوڑے